ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کا ایک کتاب چاہ اسلام کی نشد حسانی اور کرنے کا اصل کام تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ کریں ہمارے تمام جو بزرگان دین ہیں پقابرین ملت ہیں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کون سے لوگ انقلاب کے لیے قرآن مجید کے بیغام کے لیے آگے بڑھیں تو ڈاکٹر صاحب مخترم نے اس کتابچے میں ذکر کیا ہے لیکن فہی مناسب کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن مجید سیکھیں اور اس کا پیغام عام کریں اور اکامت دین کی جدوجہد میں عملی طور پر آگے بڑھیں وہ عاشرے کے جو عالی تعلیم جافتہ لوگ ہیں جن کا انفلینس ہے معاشرے پر وہ قرآن مجید کی تعلیم کی طرف آئے آج کی اس نشست کے جو مرکزی مہمان ہیں جو سربراہ ہیں اسلامی تحریکوں کے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی احیاء اسلام حکومتِ الہیہ کے لیے وقف کی عوائل عمری سے لے کر اب تک وہ قرآن مجید اور دین کے نفاظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ایک عرصہ جمعاتِ اسلامی کی امارت کے فرائض ادا کرتے رہے ہیں ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کے پرانے جو رفیقِ کار ہیں ان میں سے ہیں یقیناً مخترم قاضی حسین احمد صاحب وہ واقعات اور باتیں جانتے ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جوانی میں انہوں نے کوئی وقت گزارا اور ایسی شخصیتیں ہمارے لئے یہ مشلے راہ ہیں کہ وہ اس عمر میں ایک سفر کر کے یہاں سے آلکور تشریف لائے کس لیے تشریف لائے کہ ان کے اندر اپنی ایک دن ہے جو ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کام کر رہے تھے وہی کام مخترم قاضی حسین احمد صاحب کر رہے ہیں ساری زندگی اللہ کے دین کے لئے انہوں نے لگائی آج بھی خطوے جمعہ انہوں نے دیا اس وقت جہاں بیٹھے ہیں اس عمر میں اس شخصیت کو حراج تحسین پیش کرنے کے لئے کہ آپ لوگوں کو وہ قائل کر سکیں کہ آپ بھی اپنی زندگیاں اپنے اوقات جو ہیں وہ ریلیز کریں دین کے لئے لگائیں قرآن مجید کے لئے لگائیں میں دعوت خطاب دوں گا مخترم قاضی حسین احمد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم صدر مجلس جناب پروفیسر محمد امین جاوید صاحب جناب حافظ عاقف سعید صاحب امیر تنظیم اسلامی پاکستان محترم زعامہ اکرام برادران عزیز اور خاہران عزیز ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو میرا تعارف ہے زمان تابلیب علمی کے ساتھ سے ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظر میں آلہ تھے اور میں بالکل تقریباً اپنی ابتدائی عمر سے اور سکول کے زمانے سے اسلامی جمعیت طلبہ سے وابست ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک عرصے تک جماعت اسلامی کے بڑے رہنماؤں میں اور زعامہ میں رہے ہیں اور ایک اختلاف کی وجہ سے جو ایک اصولی اختلاف تھا مولانا امین حسن اسلاحی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی جن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی شامل تھے یہ جماعت سے علاہدہ ہوئے لیکن جو ہمارا نظریاتی اور قلبی تعلق ہے اس کے باوجود قائم رہا میں کئی بار ان کے دولت قدے پر حاضر ہوا ہوں اور ڈاکٹر صاحب بھی کئی دفعہ منصورہ تشریف لائے ہیں اور ہم نے آپس میں ایک آپس میں اشتراک کیلئے ایک دوشے سے تبادلے خیال کیا ہے جو مقصد حقیقی ہے مسلمان کا وہ تو اللہ کی رضا کا حصول ہے اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں فلاح مل جائے اور اس کے لئے جو راستہ ہے وہ وہی راستہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیار کیا تھا اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ ویس کی طرف اشارہ کرتے ہیں بمنزل کوش مانندی مہینو نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ نئے چاند کی طرح منزل کی طرف محنت کرتے ہوئے آگے بڑھو کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھو بمنزل کوش مانندی مہینو درین نیلی فضاء ہر دم فضوشو اس نیلی فضاء میں ہر وقت پھیلتے چلے جاؤ یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا آج کا دن تمہارا کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے اور تمہارا کل آج کے دن سے بہتر ہونا چاہیے درین نیلی فضاء ہر دم فضوشو پھیلتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ مقام خیش اگر خواہی درین دیر بحق دل بند راہ مصطفیٰ رو اگر اپنے حقیقی مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ دل کو باندھ لو جوڑ لو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑو یہ ایک نصرہ دولتا ہے بحق دل بند راہ مصطفیٰ رو حق کے ساتھ جوڑ جاؤ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اوپر چل پڑو یہ مسلمان کی لئے لا حمل ہے یہ اس کا مقصد زندگی ہے اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ خَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ لَكُمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا رضا کیے طالب ان کے لئے راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور ان کے نقش قدم کی اوپر چلنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم کیا ہے مبعوث کی گئے تھے اظہار دین کیلئے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ باقی تمام نظاموں پر اس دین کو غالب کر دیں اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے یہ بحثت کا مقصد تھا جو قرآن قریب میں تین جگہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد واضح کیا ہے اور اس کو ظاہر کیا ہے اللہ کی دین کی سربلندی جس کو اقامت دین بھی کہا ہے اظہار دین بھی کہا ہے اعلیٰ کلمت اللہ بھی کہا ہے اور نظام عدل و قسط اور انصاف کے قیام کا بھی کہا ہے کہ تمام انبیاء اور تمام کتابیں اسی لئے بھیجی گئی تھی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ہے کس طرح سر انجام دیا ہے یہ فریضہ اللہ کی طرف سب لوگوں کو بلایا فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد اور حکم ہے قُلْ حَدِهِ سَبِيلِي أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَوَ مَنِتْتَبَعَنِي یہ میرا راستہ ہے آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں پوری روشنی میں ہوں پوری روشنی کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں نہ وطن کی طرف نہ قبیلے کی طرف نہ برادری کی طرف نہ زبان اور نسل کی طرف میری دعوت کیا ہے نہ شخصیت کی طرف میری دعوت کیا ہے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَشِیرَةٍ جو لوگ قبول کرتے ہیں ان کی تربیت ان کی تنظیم اور ان کا تذکیہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِظُ وَلَالٍ مُبِينٍ یقین اللہ نے احسان کیا مؤمنین پر جب ان میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج ہے منحج الرسول ہے اللہ کی طرف بلانا جو لوگ قبول کر لیں ان کی تربیت کرنا ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور عزیزان محترم ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اور قرآن کی تعلیم دی اور یہ کتنی بڑی ان کی محنت تھی کہ رمضان کے مہینے میں وہ تقریبا ساری رات جاک کے گزارتے تھے تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرتے تھے اور پوری رات ان کی رمضان مبارک کی اسی طرح سے گزر جاتی تھی اللہ تعالی نے بیان کی قوت بھی دی تھی اور اس کے ساتھ ان کے اندر ایک مجاہدہ اور ایک محنت یہ بھی ان کے اندر موجود تھی اور انہوں نے پوری زندگی آخر دم تک موت تک اسی کی اوپر قائم رہے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور کوئی مایوسی ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی اور امید کی شما وہ مسلسل روشن کرتے رہے اور لوگوں کو اسی راستے کی طرف کے اوپر استقامت کے ساتھ اور گامزن ہونے کی تلقیم کرتے رہے عزیزان محترم ہمارے ملک کی بشمار مسائل ہیں امت مسلمہ ایک مسئبت میں اور ایک بہرانی کیفیت میں مبتلا ہے اور امت کے تمام مشکلات کا حل یہی ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کریں اور قرآن کریم کے ذریعے سے وہ سرات مستقیم وہ تلاش کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کر چلیں اور اسی میں مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کی نجات ہے عزیزان محترم قرآن کریم نے بلکل بتقرار اسرار کے ساتھ جو قرآن کریم کے واضح تعلیمات ہیں اور توحید کی تعلیم ہیں اور اس کے ساتھ یہ تعلیم ہیں یہ دنیا آزمائش کے چند روز ہیں یہاں تم آزمائش کیلئے بھیجے گئے ہو یہ تمہارا مستقل گھر نہیں ہے مسافر یہ تیرا نشہ من نہیں تم یہاں پہ امتحان کیلئے بھیجے گئے ہو لننظر خیفت عملون اللہ فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تم کیسے عمل کرتے ہو جو میری دیوی جو صلاحیتیں ہیں جو میری دیوی مادی وسائل ہیں جو ذہنی وسائل ہیں ان کو کس طریقے سے اور کس راستے میں استعمال کرتے ہو اس لئے ہم نے تمہیں چند روز کیلئے اس دنیا میں بھیجا ہے میری عمر بہتر سال ہے ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں اور مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے کل میں جوان تھا اور کل میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا بلکل چشم زدن میں یہ ساری زندگی گزر جاتی ہے اور اس یہ زندگی جو ہے زائے کرنے والی نہیں ہے اور اس کو یہ دنیا بہت عارضی ہے بہت حقیر ہے لیکن چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے اس لئے بہت قیمتی ہیں یہ چند لمحات ہیں لیکن ان چند لمحات پر ہماری عبدی فلاح اور ہمارے عبدی خسران اور اس کا دار و مدار ہے اس لئے اس کو اللہ کی رضا کی حصول کیلئے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا پھر ان کی تربیت کی ان کی تنظیم کی پھر ان کو ایک منظم ایک امت کے اندر ڈھالا پھر اپنے گھر بھار کو بھی چھوڑا اور وطن سے ہجرت کر دی اور اللہ تعالی نے ان کو دعوت کے ذریعے سے ایک حکومت عطا کی اور اس حکومت کو بھی انہوں نے اللہ کی دین کی سربلندی کیلئے اظہاری دین کیلئے عائلہ کلمت اللہ کیلئے استعمال کیا اور اس حکومت کو بھی اور ان وسائل کو بھی اللہ تعالی کی دین کی سربلندی کیلئے استعمال کیا یہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصوے حسنہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنا کام کیا باقی کام انہوں نے اپنی امت کے سپرد کر دیا جو حجت الویدام ہے ان کا خطبہ ہے اس خطبہ حجت الویدام ہے انہوں نے لوگوں سے پوچھا اللہ حلب اللہ تو کیا میں نے پہنچا دیا ہے لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے تو انہوں نے ایک نصیحت کی کہ جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں اس طریقے سے ابلاغ اور دین کی بات کو پہنچانا یہ ہر امتی کا فرض ہو گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلگو عنی ولو آیا میری طرح سے ایک آیت بھی تم تک پہنچ جائے تو وہ میری طرح سے دوسروں تک پہنچا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کھڑی کی اسی کام کیلئے جس کے اللہ نے ان کی لئے بھیجا تھا اور اس امت کی سپردی کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم سب سے بہتر امت ہو لوگوں کیلئے بھیجے گئے ہو نفسہ نفسی نہیں ہے اپنی ذاتی زندگی کو خوبصورت بنانا اور یہ چند دنیا کی چند روزہ زندگی کیلئے اپنی صلاحیتیں وقف کرنا اس کیلئے نہیں بھیجے گئے اخرجت لنناس لوگوں کیلئے بھیجے گئے ہو لوگوں کیلئے کیا کرنا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم نے معروف اور اچھے کام کا حکم دینا ہے برے کام سے روکنا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہو تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اچھے کام کا حکم دیتے ہو برے کام معروف اس اچھے کام کو کہتے ہیں جو معاشرے میں عام ہو کہ یہ اچھا کام ہے اور منکر اس برے کام کو کہتے ہیں جو عام معاشرہ میں عام ہو کہ یہ برا کام ہے ان بھلائیوں کی تم حکم دیتے ہو کہ جو معروف ہیں اور ان برائیوں سے تم روکتے ہو جو معروف برائیاں ہیں اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَتَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ اور ہم نے تمہیں عدل و انصاف کی علمبردار امت بنایا تاکہ تم لوگوں کی اوپر گواہ بن جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تمہارے اوپر گواہ بنیں گے وہ یہ گواہ ہی دیں گے کہ وہ دین اور وہ پیغام جو اللہ نے ان کو دیا تھا انہوں نے محنت کر کے جد و جہد کر کے قربانیاں دے کر تکالیف اٹھا کے وطن اور گھر بار کو چھوڑ کے اور ہر طرح کی مسئبتوں کو اپنا کر اس کا سامنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہ ہی دیں گے کہ ہم تک پہنچایا ہے اسے پوچھا جائے گا امت ہی اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس دین کی سربلندی کے لئے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کے لئے اس کا حق ادا کرنے کے لئے تم نے کیا کیا ہے یہ ساری جتنے جو جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ نے کی ہے یا جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے یا جو علماء اکرام نے کی ہے یا جو مختلف مسلحین امت نے کی ہے یہ ساری امت یہ جد و جہود اسی لئے ہے کہ وہ گواہی وہ حق کی گواہی کا وہ فریضہ سر انجام دے یہ حق کی گواہی دینا اور یہ جد و جہود کرنا ہر امتی پر لازم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت ہمارے اوپر لازم کر دی گئی ہے اے مسلمانوں کے گروہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کروگے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے اذ اخرج الَّذِينَ كَفَرُوا جب کافروں نے ان کو اپنے گھر سے نکالا ثانی اثنین اذ ہما فِي الْغَار وہ غار میں دو میں دوسرے تھے غار اس اور میں بناہ نے رکھی تھی دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں تھے اور جب کفار اور مشرقین ان کے غار تک ان کا پیچھا کرتے پہنچ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے تشویش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ اگر ذرا سی نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑے گئے ہیں ان کے پیر ان کو نظر آ رہے تھے تو رسول قریب صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ان کو تسلی جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ نے اپنی سکینت ان پر نازل کی وَایده بِجُنُود اللَّمْ تَرَوْهَا اور ان کی مدد ان افواج سے کی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں وَجَعَلَ قَلِمَتَ الَّذِينَ قَفَرُ الصُّفْلَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَ وَاللَّهِ نے کافروں کے کلمے کو پست اور زلیل اور رسوا کر دیا اور اللہ کا کلمہ سر بلند ہے وَاللَّهُ عزیز وَالْحَكِيم وَاللَّهُ غَالِب ہے اور حکمت والا ہے اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسْوَرَهُ اللَّهُ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کروگے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے مخاطب سارے مسلمان ہیں ہر دور کے مسلمان ہیں قیامت تک آنے والا ہر مسلمان وہ مخاطب ہے اور اس کو یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ تم اس نبی کی نصرت کروگے کس کام میں شہادت حق کے کام میں اقامت دین کی کام میں اعلیٰ کلمت اللہ کے کام میں اظہار دین کے کام میں نظام عدل و انصاف کے نفاس کے کام میں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا ہے اس کام میں تم اس نبی کی مدد کروگے یہ ہر مؤمن پر فرض ہے اور اس کا طریقہ مدد کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج پر منظم ہو جائیں منحج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منظم ہو جائیں اور پھر منظم ہو کے اسی طریقے سے پھر اعلیٰ کلمت اللہ کا کام شروع کر دیں یہ نبی کی نصرت ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور سب مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کام میں ہماری مدد کریں اگر ہمارے سوا کوئی اور ان کو درست راستے پر نظر آتا ہے تو ان کی مدد کریں لیکن یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے اور اس کام پر اور اس سمت میں اور اس نہج پر کام کرنا وہ مسلمانوں کا فرض ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم